السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ نے آزادی دی ہے تو جو آزادی کا صحیح استعمال کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے تو تقدیر کے سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے ویسے بھی بحث نہیں کرنی چاہیے مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 6668 ترپل سکس ایٹ عمر بن شعب نبی انجد دہی سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وَالنَّاسُ يَتَقَلَّمُونَ فِي الْقَدْرِ اور لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصے سے لال پیلا ہو گئے وَكَأَنَّمَا تَفَقَّعَ فِي وَجْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ آپ گصے سے لال پیلا ہو گئے گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ ہے انار نچوڑ دیا گیا ہے گصے کی وجہ سے فِي النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابُ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کو باز کو باز سے ٹکرا رہے ہو بِحَاذَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اسی وجہ سے تم سے پہلے کہ لوگ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اس لئے تقدیر کے بارے میں زیادہ ڈیپ میں مجھ جائیے علماء سے پوچھئے تقدیر کا معنی اندازہ لگانا اور اللہ سے بہتر اندازہ کس کا صحیح ہو سکتا ہے اللہ جانتا تھا اللہ جانتا ہے اللہ جان گے گا اللہ کو سب معلوم ہے انسان کے بارے میں اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا اگر مجبور والی بات ہے تو اللہ نے کتابیں کیوں گتاری اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیوں کیا اللہ تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں اس لئے تقدیر کے سلسلے میں کوئی بحث نہ کرے کوئی یہ نہ کہے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے جی نہیں اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے اللہ نے دونوں راستے بتا دیئے صحیح راستہ ہے غلط راستہ ہے صحیح راستہ اسلام کا ہے جو آزادی کا صحیح استعمال کرے گا وہ جنت کے در داخل ہوگا اور جو دنیا کے اندر آزادی کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لئے تقدیر کے سلسلے میں بحث نہ کریں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ